ملنے کے لئے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہ بڑے بوجو ہیں وہ ابھی جلدی ہی شفٹ ہوئے ہیں last year شاید ہاں شفٹ ہوئے ہیں سال ہوا ہوگا ان کو تو تھوڑا بہت یہ گھر کمپلیٹ ہوا تھا تو وہ لوگ شفٹ ہو گئے ورنہ بھی تک ہم سارے لوگ ساتھ میں ہی رہ رہے تھے اور یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں گھر میں اور یہ جو ہے تھوڑا سا view ہے ان کے گھر کے باہر کا کھیت ہے سائیڈ میں اور سامنے روڈ ہے اور اس طرح کا کچھ ہے تو بس یہی ہے ابھی ہم لوگ آ گئے تھے گھر میں بیٹھیں گے یہاں تھوڑے دیر باتیں باتیں کریں گے کھائیں گے پییں گے اور پھر چل دیں گے کیونکہ ابھی جو ہے نا شام ہونے سے شام میں کافی کوہرہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ جو سموسہ ہے سموسہ مگایا تھا بڑے امی نے تو یہ سموسہ دیکھیں ہم لاسٹ ویڈیو میں دکھانا بھول گئے تھے تو اس کے اندر کتنا فریش دکھ رہا ہے نا اور باقی جگہوں پر تو ایک دم بلیک دکھتا ہے دیکھ کے ہی عجیب سا لگتا ہے کی کیسا سا ہے اور بس ہو گیا ہم لوگوں کا اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر تو یہاں پر یہ سرسوں کا چھوٹا سا کھیت تھا تو یہاں پر راستے میں اور راستے سے تھوڑا سائیڈ میں تھا تو ہم لوگ آئے تھے بچے تھے تو بچوں کو بھی ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا دکھا دیں گے ان لوگوں کو کھیت وغیرہ تو وہی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے اور یہاں صرف زوہان اور شازان ہی نظر آئیں گے کیونکہ آشاز کو یہ شکایت تھی کہ آپ لوگ کیسے کسی کو مطلب کسی کی پرمیشن کے بینا کسی کے کھیت میں جا سکتے ہیں تو وہ سائیڈ ہی سائیڈ میں تھے ہمہاں پیجے بھی آنا ہے ہاں جائیے جائیے آپ بھی جائیے آشاز کھاں ہے تو یہاں پر یہ دونوں خوش تھے اور ان لوگوں نے ما شاء اللہ ایک پھول ایک پتی تک کا نقصان نہیں کیا یہ جس کسی کا بھی کھیت ہے ہاں وہ بات تو آشاز کیسے ہی ہے کہ ہم لوگ پرمیشن کے بینا چلے گئے لیکن ہم لوگوں نے یہ جو جگہ تھی بس اس میں ہی گئے تھے وہاں آلریڈی دو کچھ پودے ایسے گرے ہوئے تھے بیچ میں اتنا سپیس تھا کہ جا کے فوٹوز وغیرہ لے سکتے تو بس سوئی کیا تھا ہم لوگوں نے اور پھر اب ہم جا رہے ہیں گھر اپنے گھر کی طرف جائیں گے تھوڑی اور دیر کرتے تھو پھر شام ہو جاتی اور وہی تھنڈ والا ایشو ہو جاتا اور ہم لوگ آ چکے ہیں گھر کے قریب بس گھر میں جانے والے ہیں یہاں پر پتیاں توڑی جا رہی ہیں بکریوں کو کھلانے کے لیے آجائیے شہزان چلیے اللہ فیز ہم دو بند کر لیں ہم آ دوں گا تب آئیے جلدی بھائی جا پتی نکال کے آ جائیں گے آپ آئیے آ رہے ہیں آ رہا ٹھیک ہے بھائی جا کے ساتھ آ جائیے گا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے دھوپ نکلی ہوئی تھی آج تو تکیوں کا یہ جو غلاف ہوتا ہے یہ دھول کے ڈال دیا گیا تھا یہ جو ہے نئے کورز ہیں یہ سب تکیوں کے ان کا آگے بتاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور بڑی امی گیہوں بنانے کے لیے بیٹھ گئی تھی تھوڑا سا گیہوں بنانا تھا تو انہوں نے سوچا کہ دھوپ نکلی ہے تو اس میں ہو جائے گا اور دھوپ جب نکلتی ہے تو آگن میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس دھوپ کا پورا پورا استعمال کیا جاتا ہے مام 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 ماما دیکھا اب کیا مل ہے کیا لے کیا ہے ہم نے اچھا چھپ اچھا مام مام اچھا ہموں گے ہموں گے بھگ لے بھگ لے ہم چھپ اچھپ اچھپ کے لے یہ نہیں اچھا یہ نہیں اچھا یہ نہیں یہ اور یہ یہ نہ دو اچھے واہ اچھے ہم پیر مممہ کون پنایا بتا کس کے لئے ہے خالہ اور امی کے لئے تو بچے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ انہیں سب میں بزی ہوتے ہیں مٹی اور بالو میں اور مٹی میں ملے ہوئے بچے تو ان لوگوں کا یہ سب چلتے رہتا ہے اور یہاں پر وہی ہم لوگوں کا روز کا روٹین آگ والا یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آگ وغیرہ سیک رہے ہیں اور پھر یہاں ایک اور چیز شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے وہ ہے یہ یہ جو مٹی کا بول سا ہے اس کو ہم لوگوں کی دہاتی زبان میں بروسی بولتے ہیں ہم لوگ اس کو بروسی بولتے ہیں انگیٹھی بھی نکل جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ پہلے انگیٹھی بھی استعمال ہوتا تھا ایسے ہاتھ سیکھنے کے لئے تو بروسی انگیٹھی جو بھی ہے یہ اس طرح کمیٹی سا بول سا ہوتا ہے اور ہم دکھاتے ہیں بھی اس طرح کا الگ الگ سائزز میں یہ کچھ بنوایا تھا امی نے کہ مطلب شادی میں اگر اس کی ضرورت ہوئی تو یہ رف سا بنا ہوا ہے جو اس نے بنایا بس ایک دے دیا ہے کہ کام میں آ جائے اس کو اچھے سے بھی بلکل جب استعمال ہوتی تھی یہ دادی امی کے زمانے میں بہت یوز ہوتا تھا تو یہ بہت چکنی سی اچھی سی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے میں دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم کو بنانا ہو تو اس کے بارڈر پر پر پستہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے لائن سے مطلب وہ اچھا دیکھے گا تو اس کا استعمال یہ ہے کہ اس طرح رومز میں اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن ہاں رومز میں اگر اس کو رکھیں تو پورا دور نہیں بند کرنا چاہیے مارے بھائی نے بولا امی کو جیسے ہوا وغیرہ لگنے کا ڈر ہے تو وہ باہر نہیں آتی تو اس طرح سے کر کے احمل جو ہے وہ روز امی کو دے دیتا ہے ویسے اس کا استعمال ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہیں اب تو ویسے رومز ہیٹا وغیرہ یوز ہوتے ہیں لیکن اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور یہاں پر اب ہم تھوڑا سا تیاری دکھاتے ہیں شادی کی کیا چل رہا ہے آج کل تو یہی چل رہا ہے یہ جو یہ جو ہے نا اس کو دلائی یا دوہر جو بھی بولتے ہیں آپ لوگ جو جیسے بھی سمجھ میں آئے ہم ویسے اس کو دلائی بولتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہم نے سلی تھی جب ہم آئے تھے یہاں پر تو یہ ہم نے سلی تھی اور ہمیں شیئر کرنا تھا کہ ہمیں بھی تھوڑے بہت سلائی آتی ہے لیکن میرا نا انٹرسٹ سے کپڑے وغیرہ سلنے میں نہیں ہے کپڑے ڈیزائن کرنے کا شوق ہے ڈیزائن کرنے کا بہت شوق ہے لیکن سلائی کا بلکل بھی نہیں ہے اور سلنے میں ہم دلائی کشنز گاؤ تکیہ کا کور اور بھی کسی چیز کا کور یہ سب سلنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ہاں پھر اگر سلائی کریں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ نہیں کہ ہاں اور بھی چیزیں کر لو گھر کی یہ والا وہ والا نہیں رہتا تو میرا ایسے کوئی خاص بہت انٹرسٹ نہیں ہے تو ایک یہ بھی دلائی ہے جو ہم نے سلی تھی اور ماشاءاللہ سلی ہے لیکن ہمیں ابھی دیکھ کے ہم کو خود بھی نہیں یقین ہو رہا کہ یہ ہم نے سلہ ہے بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت اچھا سے ہم پیک ویک کر کے گئے تھے تو بلکل فرش فرش سے نکلی تھی اور بس وہی ہے کہ شوق شوق میں یہاں پر آتے ہیں اگر ایسا کچھ سلنا ہوتا ہے تو ہم ادھر ہی سلتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہی میرا ایسا کچھ من کرتا ہے اور کہیں اور رہتے ہیں تو بلکل بھی نہیں مطلب سلائی کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا اور بچے بھی ابھی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے ماشین میں انگلی وغیرہ کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے ابھی پتہ چلا ماشین لے کے بیٹھتے کچھ بھی ایسے نیچے کر دیئے کچھ بھی اوپر کر دیئے تو یہی ہو جاتا ہے اور بہت حال فوکس کرتے ہیں یہ جو دلائی ہے اس پر تو یہ اس طرح کا ہے کچھ چکن کا اور کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوششن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کمنٹ کرتا ہے کوئی بھی تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور کچھ سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے آپ اور یہاں پر ابھی جو ہے بیڈ چیٹ وغیرہ ارینج کی جاری ہیں تو یہ ہم نے دکھایا تھا پچھلے سال یہ وہی والی بیڈ چیٹ ہے اور وہ کھول نہیں سکتے ابھی ہم بہت مشکل لوگوں سے پیک ہوا ہے باقی یہ سارے ہیں تو یہ جو کڑھائی والی ہے یہ بھی یہاں مہارے سے ہی لی ہے تو اگر اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اور یہ کچھ بیڈ چیٹ ہیں جو ہم دکھا دے رہے ہیں باقی نیچے ایسے سمپل سمپل سی ہیں تو یہی ہے تیاری جو ہے یہی چل رہی ہے اور یہ جو ہے ہم لوگ رات میں کرتے ہیں جب یہ رہتا ہے کہ لائٹ اب نہیں جائے گی تو یہاں پر اب ہم کر رہے ہیں پریس یہ جو غلاف وغیرہ دھوکے ڈالا تھا ہم نے تو اس کا بھی دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے کس طرح کا استعمال باقی موسٹ موسٹی لوگ سمجھ گئے ہوں گے لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے تو یہاں پر رومال جینس رومال پریس کر رہے تھے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر جو ہے وہ پیک کر رہے ہیں ایک جینس رومال ایک لیڈیز رومال اور ایک یہ جو ہے بیگ سا ہے فولڈیبل کچھ بھی ایسے سبزی وغیرہ لانے کا یا کسی بھی استعمال میں اس طرح کا ہے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح کھول بھی سکتے تو یہ ہے اور ایک اس طرح کا غلاف ہے یہ ریڈی میڈ ہے بنا بنایا ملتا ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس پہ چھوٹا چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور ایک اور ہوتا ہے جو جس میں مطلب اس طرح کا کی کڑھائی ہوتی ہے تو بسکلی ہینڈ ورک ہوتا ہے اور ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی اور ظاہر سے بات ہے ہم لوگوں نے کی نہیں ہے تو جنہوں نے بھی یہ بنایا ہے ان کی تعریف ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے سے ہم لوگوں کو بنا کے دیا ہے اور اب ہی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان لوگوں کے لئے جنہیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو یہ جو ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں جو کی بنائی جاتی تھیں بچیاں جب چھوٹی ہوتی تھیں تب سے مائیں اس کا انتظام کرتی کے گروپ میں وہ اس طرح کی چیزیں کر لیتی تھیں اور اس طرح سے ایک ٹائم پاس بھی ہو جاتا تھا اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کو ایک خنر آ جاتا تھا کسی بھی چیز کا صرف یہ جو ہے کڑھائی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس میں سٹیچنگ ہو گئی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور ہم لوگوں کی طرف یہ ایک بہت پرانا ٹریڈیشن ہے جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہم لوگوں کے کلچر کو جب لڑکیا رخصت ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ یہ لے کے جاتی ہیں اور وہاں پر سسرال والے خاص جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ایزا تحفہ دے دی جاتی تو اس میں دیکھیں پنکھے بھی آتے ہیں اور یہ بھی گھر میں بنتے لیکن ہم لوگوں نے یہ سب کچھ بھی گھر میں نہیں بنایا ہے اور یہ جو ریڈ اور بلو کلر کا دکھ رہا ہے یہ ایک ساری تھی امی کی بنا ہوا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگا یہ پنکھا یہ تو ہم بھی رکھنے والے ہیں تو گاؤں میں اس طرح کی چیزوں کا بہت استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے جو پنکھے ہوتے ہیں سب کا تو یہ چیزیں اس طرح سے دی جاتی اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں لائٹ کٹ جاتی ہے مطلب نہیں رہتی کبھی بھی چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ گرمی میں برداشت نہیں ہوتا ہے تو اس کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے اس وقت اور یہ جو پنکھا ہے اس کا شیپ راؤنڈ ہے کومن سکوائر والا جو ہوتا ہے سائیڈ میں اگر ملی تو ہم لگا دیں گے اور یہ ہم لوگوں نے پچھلے سال ڈیزائن دیا تھا جہاں سے یہ پنکھا بنوایا ہے ہم لوگوں نے تو اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے ساتھ پیک کیا جاتا ہے یہاں پر ہم نے ایک گولڈن پائپن والا زپ لک ٹرانسپرنٹ بیگ لیا ہے جو کہ دونوں سائٹ سے ٹرانسپرنٹ ہے اور یہ ٹوٹلی ڈیپینٹ کرتا ہے پیک کرنے والوں کے اوپر کس طرح میں پیک کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس میں دیا جاتا ہے یہ آپ کی مرضی اور خوشی پر ہوتا ہے اور کس طرح سے کرتے تو یہاں پر کچھ اس طرح کے پیکٹ ہیں جو کہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ یہ باٹنے میں آسانی سے دے دیا جائے اور اس میں ایک پنکھا اور سب ساری چیزیں کر کے رکھ دی ہیں اب آگے ہم دکھائیں گے تو اس میں جو ہے نا ہم نے ایڈ کیا ہے ایک پوٹلی بیگ بھی پہلے نا یہ پوٹلی بیگ جو ہے وہ ہاتھ سے ہی بنتا تھا اور وہ ہمیں یاد تھا بہت پہلے ہماری چچی کی جب شادی ہوئی تھی تو اس میں تھا مطلب ہم لوگوں کو مطلب ہمیں بھی ملا تھا باد میں تو اس لئے ہمیں بہت اچھی لگی تھی وہ چیز لیکن ہاتھ سے نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے بنی بنائی تو اس میں ڈال دی گئی ہے اور اس میں سے ایک چیز کم کی گئی ہے وہ ہوتا ہے کمر بند جو شلواروں میں ڈلتا ہے پہلے کرتے پیجامے میں بھی ڈلتا تھا اور اب تو الاسٹک والا ٹائم آ گیا ہے تو اس کا اتنا کوئی خاص سسٹم نہیں سمجھ میں آیا تو ہم لوگوں نے وہ چیز کم کر دی ہے اور جو ہم نے تھیلہ دکھایا تھا فولڈیبل اس کی جگہ پر ایک کپڑے والا تھیلہ جیسے گلاف پر کڑھائی ہوتی ہے تک کیے کہ اس طرح سے کڑھائی کر کے وہ تھیلہ بھی ہوتا تھا تو وہ بھی نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے اس کی جگہ کچھ ready made ہی چیزیں add کر دی ہیں اور ما شاء اللہ اس طرح کے پیکٹ جو ہیں وہ ready ہو چکے ہیں سو 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 جلدی بارو نائن تین نیک تین چلو جو جو مال خیال آدھا وہ آؤٹ ہو جاتے تم من چرو کرو وان اور جب تک ہم لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پر ہمار بھائی ہے وہ بچوں کو involve رکھتا ہے اپنے ساتھ کہ یہ ہم لوگوں کو disturb نہ کرے اور ہم لوگ اچھے سے آسانی سے اپنا کام ختم کر سکے اور یہ لوگ بھی یہ پر کھیلتے ہوئے اور سٹوریز وغیرہ سن کے سو جاتے ہیں اور پھر یہ جو ہے ایک کو اٹھا کے ہمارے پاس لے آکے سلا دیتے ہیں تو بس یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو داشتر کہ شکریہ